بے خودی میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے آج کے غور و خوش کا موضوع شعور جسم ہے جس میں ہم ایک خاص سفر پہ چلیں گے جو ہمیں اپنے جسم کے ان احساسات سے آشنا کرے گا جن کو ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں ان احساسات کی شناسائی ایک بہت نایاب اور فائدہ مند ہونر ہے اپنے لیے ایک آرام دے اور خاموش جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں آپ کو کسی پریشانی کا خچھا نہ ہو اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کمر سیدھی کر لیں چاہیں تو اپنی کمر کو سہارا دے کے آرام سے زمین پہ بیٹھ جائیں آپ جس طرح زیادہ آرام دے ہوں ویسے بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو تسلی سے اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیں یا گود میں بچھا لیں اور اپنی آنکھوں کو بند ہونے کی اجازت دیں آہستہ آہستہ ساکت ہونے کی کوشش کیجئے اپنی توجہ کا مرکز اپنے حال کو بنائیں کہ آپ ابھی اور یہاں موجود ہیں اب اپنی توجہ اپنی سانس پر لے چلیں ایک گہری سانس اپنی ناک سے اندر لیں اور مو سے باہر آنے دیں دوبارہ اپنی ناک سے سانس اندر لیں اور مو سے باہر آنے دیں جیسے آپ یہ سانس لے رہے ہیں آپ کے پورے جسم میں کیا احساس ہو رہا ہے کیا آپ کی سانس کی رفتار خود پہ خود بدل رہی ہے کیا آپ گہری سانس لے رہے ہیں یا ہلکی آپ قدرتی طور پہ جیسے بھی سانس لے رہے ہیں لیتے رہے ہیں اسے بدلنے کی کوشش کیے بغیر اگر کوئی خیال یا تصور آپ کے ذہن میں آئے تو اس پہ زیادہ غور کیے بغیر مسکراتے ہوئے اپنی توجہ واپس اپنی سانس پہ لوٹا دیں اب اپنی توجہ اپنے پاؤں پلائیں اور غور کریں کہ آپ کے پاؤں کیا محسوس کر رہے ہیں کیا آپ کے پاؤں گرم ہے یا سرد ایک وزن کا احساس ہے یا ہلکا پن کہیں دھکن کا احساس تو نہیں ایک گہری سانس لیتے ہوئے تصور کریں کہ آپ یہ سانس اپنے پاؤں کی جانب بھیج رہے ہیں تاکہ وہ ان کو آرام پہنچائے اب دوبارہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اسے اپنے پاؤں کی جانب بھیج رہے ہیں اب اپنا دہان اپنی ٹانگوں کی طرف بڑھائیں اور دیکھیں آپ ان میں کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کے ٹخنوں سے لے کے گھٹنوں تک کیا احساس ہے کہیں کوئی کہ جاؤ تو نہیں اگر ہے تو اپنے پٹھوں کو ڈھیلا ہونے کی اجازت دیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو یہاں کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا ہو تو کوئی بات نہیں ضروری یہ ہے کہ جو بھی کیفیت ہو اس کو پراہ راست محسوس کریں اب اپنی توجہ اپنے پیٹ اور سینے پیلائیں ایک گہری سانس سے ان کو پوری طرح بھر لیں اور غور کریں کہ کیسے ہر سانس آپ کے سینے اور پیٹ کو اٹھاتی اور پٹھاتی ہے اٹھاتی اور پٹھاتی ہے اب اپنی کمر کو نچھلے حصے سے اوپر تک محسوس کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہ کہیں درد یا کھچاؤ تو نہیں اپنی سانس کو ایک مرہم کی مانن وہاں بھیج دیں تاکہ وہ آپ کی پوری کمر کو بلکل آرام دے کر دیں اب اپنے ہاتھوں اور بازوں پر توجہ لائیں ان میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے یہ کرم ہے یا سرد بھاری یا ہلکے کہیں کوئی دکھن یا کمزوری کا احساس تو نہیں ساتھ ہی اب اپنی توجہ اپنے کندھوں کی جانب بڑھائیں کیا آپ کے کندھوں پہ کسی بوچ کا احساس ہے اب ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے کندھوں کو بلکل ٹھیلا چھوڑ دیں اب اپنا دہان اپنی گردن کی طرف لے چلیں اور اس کو ہر طرف سے محسوس کریں کہیں کوئی اکڑاہر تو نہیں اپنی سانس کی مدد سے یہاں نرمی آنے دیں اب اپنی آنکھوں میں تھنڈک بھرتے ہوئے اپنے جبڑے کو ٹھیلا چھوڑتے ہوئے اپنے چہرے پہ ایک مسکراہت آنے دیں اور دیکھیں کہ یہ مسکراہت آپ کے پورے جسم کو کتنا اتمنان بخش رہی ہے اور اب جیسے آپ کا پورا بدن ساکت سا ہو گیا ہے تو دیکھیں کیسے آپ نے سر سے پاؤں تک ایک تسکین کی کملی اور لی ہے اور اب جیسے ہمارا آج کا سفر اختتام کو پہنچ رہا ہے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ میری آواز سنتے ہوئے اپنا دھیان واپس اپنے کمرے پلائیں میری موجودگی اور اپنی موجودگی پلائیں آرام ہم سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں ہلائیں اور جب آپ تیار ہوں تو اپنی آنکھیں کھول لیں اگر آپ تھوڑی اور دیر ایسے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کے پورے جسم میں ایک تازگی کا احساس ہوگا آپ کا ایک بہت خوشگوار دن گزرے یہ ہماری دعا ہے بے بے خودی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید